اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا پھر ایک بار استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ناظرین ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی کا فرمان ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ کہ اس کتاب میں اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں اور پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے ناظرین اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے اس میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں دوسری جگہ پر اللہ نے کہا تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِي هِمِ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ کہ یہ ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں اس میں جتنے واقعات احکامات بیان کیے گئے ہیں جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ حق بجانب ہے وہ برحق ہے اس میں کوئی شک نہیں ذرہ برابر بھی شک نہیں دیکھئے ناظرین کیسا ہے نا قرآن جبکہ اللہ کی کتاب ہے مسلمان اس پر عمل کرنے والے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو کتاب اللہ کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں ابھی نہیں ابتدا سے ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں ہر ممکن کوشش کہ وہ قرآن میں رد و بدل کرے قرآن کو چینج کرے کچھ چیزیں ڈالے کچھ نکالے ابھی ابھی بھی ہوا ہے نا واقعات آپ لوگ تو جانتے ہیں لیکن کیا یہ ممکن ہے نہیں ممکن ہے کیوں کیونکہ اللہ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّا الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِدُونَ کہ اس کتاب کو نازل کرنے والا اللہ ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے کوئی نہ تو اس میں تبدیلی کر سکتا ہے نہ ہی رد و بدل کر سکتا ہے نہ ہی اس میں کوئی آگے پیچھے کر سکتا ہے اور نہ ہی گمراعقائد والے اس سے اپنے عقائد پر استدلال کر سکتے ہیں یاد رکھیے تاریخ میں جب بھی گمراعقائد کے لوگوں نے قرآن و حدیث سے اپنے گمراعقائد کو ثابت کرنے کی کوشش کی قرآن ہی نے ان کا رد کیا ہے اور قرآن ہی نے ان کو پھیرا ہے لہذا یہ ایک ایسی کتاب ہے ناظرین جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں لہذا ہر کوئی وہ اٹھ کر کے جو اسلام کے خلاف یا قرآن کے خلاف اگر آواز بلند کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ نہ ہو جائیں بس اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے ایک اور نفل روزے کے بارے میں وہ ہے ہر مئنے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو چاند کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو روزے رکھنا حدیث سنیے وہ پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتا ہے یہ تین روزے چاہے ابتدا میں رکھے بیچ میں رکھے یا آخر میں رکھے حدیث دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں کہ کیا آپ ہر ماہ روزہ رکھا کرتے تھے تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں میں نے انہیں کہا وہ مہینے کے کونسے دنوں میں روزہ رکھتے تھے یعنی اللہ کے نبی مہینے کے کونسے دنوں میں روزہ رکھتے تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ انہیں دنوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی وہ بس رکھا کرتے تھے ہر مہینے میں لہذا شیخ بن عسیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے مہینے کی ابتدا یا درمیان یا آخر میں ایک ایک روزہ رکھنا یا اکھٹے تین روزہ رکھنا جائز ہے لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ ایامِ بیض یعنی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو روزے رکھیں لہذا اس کی عادت ڈالیے ہمارا تیسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے عید کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں اکثر لوگوں کا ذہن ہے کہ عید کے دن آدھا روزہ ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں ناعلمی کی بنیاد پر لیکن یاد رکھئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے ایک یوم الفطر اور یوم الادحہ یعنی عید الفطر کے دن اور عید الادحہ کے دن لہذا یہ دو دن روزہ رکھنا حرام ہے نہ تو آدھے دن کا روزہ ہوتا ہے اس دن نہ ہی پورے دن کا لہذا اس سے بچنا چاہیے یہ گناہ ہے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں کل ہماری پھر ملاقات ہوگی کچھ باتوں کے ساتھ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں